سپریم کورٹ کا پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کرنے کا حکم بلدیاتی ایکٹ کا سیکشن تین آئین سے متصادیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ حکومت باحثیت ہوتی ہے چاہے بلدیاتی ہی کیوں نہ ہو آپ بنیادی دھانچہ بہتر بنا سکتے ہیں گھر بیچنے کی اجازت نہیں دے سکتے عدالت عثمان نے اینے پچھتر ڈسکا میں پولنگ روک دی پی ٹی آئی کے درخواست پر باقاعدہ سمات بینچ دستیاب ہوتے ہی شروع ہوگی عدالت مریم کو نہیں روکے گی نئے معاملے سے خود نمٹے لاہور ہائی کوٹ نے مریم نواز کو نئے پیشی پر جلوس لانے سے روکنے کی درخواست اخالش کر دی جسٹس ارفراس ڈوکر نے ریمارکس دیئے کہ آپ یہاں کیوں آئے امن و امان یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے عدالت کو سیاست میں نہ لائیں کبھی عدالت جاتے کہ عوام کو ووٹ سے روکو کبھی عدالت جاتے کہ مریم کے ساتھ عوام کو آنے سے روکو مریم نواز کا ٹویٹر پر پیغا بولین تین سال استحصال کرنے والے عوام میں جانے سے در گئے مزید کہا یہ ادارے تمہیں عوامی اقیز و غزب سے نہیں بچا سکتے پی ٹی اے میں دھرنے پر اتفاق اسطیفوں کا آپشن موطل دھرنا بغیر اسطیفوں کے ہوگا دس روزہ دھرنے کو طویر المدتی احتجاج میں بدلنے کی حکمتی عملی زیرے گور اختلافات کی شکار اپوزیشن میں رابطے بھی بحال کمہ زمان کائرہ وفد لے کر مسلمی قنون سیکریٹی ریٹ پہنچے رانہ سناؤلہ نے استقبال آئی ایم ایف پاکستان کو پچاس کروڑ ڈالر دے گا عالمی مالیاتی ادارے کے اگزیکیٹیو ووٹ نے کرس کی منظوری دے دی رقم بجٹ سپورٹ فنڈ کی مت میں دی جائے گی انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کرونا بہران کے باوجود پاکستان کی معاشرے کارکردگی پر مطمئن انسانی جانوں کے بچاؤں کے لیے پاکستان کی پالیسیز مبصرانہ کرا وزیرعالہ پنجاب اسمان بزار کا کہنا ہے کہ عوام کو رلیف فراہم کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے چینی کے نظام ترسیل کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے شہزاد اکبر بولے شگر مافیا سٹے بازوں کے خلاف بڑا آپریشن کیا ناجائز منافع کمانے والوں کا کلا کما کیا جائے گا پنجاب حکومت نے گندم کی فیمن قیمت 18 سو روپے مقرر کر دی سبائی کابینہ کے جلاس میں گندم کی نئی قیمت کی منظوری دی گئی کاشتکاروں کی جانب سے دو ہزار روپے فیمن خوند اور قومی ٹیم کے دورہ جنوبی افریقہ اور زمبافی سے پہلے اچھی خبر حسن علی سمیت تمام کرکٹرز کے کرونا ٹیسٹ منفی آتا ہے